تو سب سے پہلا جو فتوہ تھا الحمدللہ امام احمد رزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین دیر آیا درست آیا بڑی مشہور کہاوات ہے آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ تھوڑا ڈیلی کی روٹین سے ہٹ کے ہے جو ڈیلی میرا موضوع ہوتا ہے اس سے ہٹ کے آج کی جو میری ویڈیو ہے کہ سعودیہ میں بدل دے ہوئے جو حکومتی پالیسیاں ہیں اس کے اوپر دیوبند علماء کا کیا کردار ہے یا کیا وہ کہتے ہیں اس کے بارے میں یا علماء جو بریلوی ہیں وہ کیا کہتے ہیں سعودیہ کے بارے میں اس حوالے سے میں نے آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں کرنی ہیں کیوں کہ مجھے ضرورت اس لیے پڑ گئی کہ اوہرال میں تو کوشش کرتا ہوں کہ کوئی ایسی اختلافی ویڈیو نہ بناؤں جو بریلوی دیوبندی یا اہلِ اہدیث یا اہلِ شیعہ کے حوالے سے ہو کے ہوں کہ بیسکلی مجھے آج جو پاکستان کے صورتحال ہے یا پوری دنیا کی صورتحال ہے تو وہ اسلام کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو میں متلکن اسلام کے حق میں علماء اکرام کے دفاع میں میں ویڈیو بناتا ہوں لیکن میرا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی جماعت کو اٹیک کروں یا کسی جماعت کو تنقید کا نشانہ بناوں ہاں یہ مقصد میرا ضرور ہے کہ جو امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ اس کا جو نظریہ تھا اس کی جو سوچ تھی اس کی جو تعلیمات تھی وہ آج آپ لوگوں کے سامنے میں رکھوں گا کہ اس کی آج ایک ایک بات سب ثابت ہو رہی ہے اور اس کے شدید قسم کے جو مخالف لوگ ہیں وہ آج ماننے پہ مجبور ہو گئے ہیں جی ہاں آج وہ بھی کہتے ہیں کہ امام احمد رضا خان بریلی رحمت اللہ علیہ بہت اچھے تھے تو ناظرین سعودیہ کی جو بدلتی ہوئی اسلام مخالف پالیسی ہیں اس کے اوپر تو اب دیوبند اہل حدیث تو کم لیکن دیوبندوں نے زیادہ بولنا شروع کر دیا ہے تو حالیہ ویسے تو بہت ہیں ان کے اوپر تو میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوں لیکن جو لاسٹ میں ان کی جو اسلامی کے فیر منسٹری ہے اس نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ سعودیہ میں جتنا بھی تبلیخی جماعت تبلیخی جماعت کے حوالے سے جو مواد ہے یا جو خطبات ہیں اس میں بتایا جائے کہ بھئی ان سے آپ لوگ بچ کے رہیں یا ان کی اوپر پابندی لگائی جائے اور اس پابندی کی وجہ سے ایک دیوبندی عالم کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی اس نے بہت زبدست تذیعہ کیا مجھے اچھا لگا لیکن مجھے اچھا کیوں لگا کہ اس نے ہر وہ باتیں کی جو باتیں آج سے ڈیٹھ سو سال پہلے امام احمد رزا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کر کے گئے تھے اور دیوبندی اور بریلویوں میں ہزاروں کے حساب سے لاکھوں کے حساب سے مناظرے اور ان کی آپس میں ڈیبیٹیں پڑی ہیں اور بار بار بریلوی حضرات یہی کہتے ہیں کہ بھئی آپ لوگ پہلے ہمارے ساتھ تھے آپ لوگ سعودیہ کے خلاف تھے لیکن آپ لوگوں نے سعودیہ کو سپورٹ کرنا بلا وجہ شروع کر دیا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو مجھے بھی معلوم ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے تو ہمارے پاس کچھ تعلیم جو ہنہ کسی سے بات کرنے کا کوئی صلیقہ ہو یا نہ ہو لیکن دیوبند حضرات سے ہم کو ایک بات ضرور سننے کو مل دی تھی جو کامن تھی جو ہر آدمی کو وہ کہتے تھے کہ ہم تو سعودیہ کو سپورٹ کرنے والے ہیں جو ہمارے اقاعد ہیں وہی سعودیہ کے اقاعد ہیں سعودیہ والے بہت اچھے ہیں سعودیہ میں خانہ کعبہ ہے سعودیہ میں مسجد نبی ہے اس سے تو کسی کی انکاری بھی نہیں ہے لیکن آپ لوگ اپنے اقاعد اور سعودیہ کے اقاعد جوڑ کے آپ سعودیہ کی بہت بڑی دلیل دیتے تھے اور جو بیچارے نہیں سمجھنے والے تھے تو وہ یہ سمجھے تھے کہ یار واقعہ سعودیہ میں جب وہ اقاعد ہیں تو وہ ہمارے اقاعد نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ دیوبندی سچے ہیں اس حوالے سے وہ اکثر مثالیں دیتے تھے تو ناظرین سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے اس دیوبندی عالم کی کچھ تذیہ رکھنا چاہوں گا کہ جو اب اپنے اوپر جنی کے پریشر آنے کی وجہ سے اپنے اوپر تنقید ہونے کی وجہ سے اپنے جماعت کے اوپر پابندی لگنے کی وجہ سے وہ پیچھے بہت کچھ سچ بول گیا ہے تو پہلے آپ اس کی باتیں سنیں پھر آگے جا کے بات کرتے ہیں یہ خبیص ہونے مسجدوں کے اماموں کو ممبروں سے کھیچ کھیچ کے جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ڈالے جنہوں نے ان کے پالیسیوں کی مخالفت کی تین سو وہاں کے بڑے بڑے علامہ وہاں کے بڑے بڑے خطابہ آج جیل کی سلاکھوں کے پیچھے ہیں صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے حکومت کے پالیسیوں کی مخالفت وہاں کے تمام علامہ کو یہ ہدایت دی ہے کہ اپنے خدبات میں خدبات جمعہ میں تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں کے متعلق عوام کو متنبہ کرے کہ اس کی گمراہی دہشتگردی کا سبب بن سکتی ہے وزیر اسلامی عمر ڈاکٹر عبداللطیف آل شیخ نے تمام مساجد کے خطیبوں کو ہدایت دی ہے کہ اگلی جمعہ اپنے جمعہ کے خدبے میں تبلیغی جماعت اور دعوتی گروپوں سے عوام کو متنبہ کرے آپ ایسے چیزوں کو بڑاوہ دے رہے ہو جو بے دینی اور فہاشی کو پورے ملک میں کیونکہ وہ خود یہ چاہتے ہیں کہ بھائی لوگ جو ہے ہمارے ملک میں فہاش بنے رہے لوگ جو ہے اس طرح کی موج مستی کے اندر رہے ہیں یہ سمجھتا ہوں ایک بہت بھیانہ کی انقلاب آنے والا ہے آپ دیکھنا میری بات یاد رکھنا ہم رہو یا نہ رہو لیکن یہ انقلاب تو دنیا میں آنے والا ہے خاص طور پر سعودی عرب میں یہ حکومت کے بہت جلدی روانگی کے آداب قریب قریب ہے آپ یاد رکھنا میرے یہ جملے میری یہ بات ناظرین باتیں تو ایسے اس عالم نے بہت کیا ہے لیکن اس میں بہت دلچسپ باتیں جو کیا ہیں وہ کہتا ہے کہ سعودیہ والوں کو ڈر آئے کہ کہیں تبلیخی جماعت سے لوگ متاثر ہو گئے تبلیخی جماعت کی مقبولیت دیکھ کے یہاں ہمارے ملک میں بھی افغانستان کی طرح کوئی حکومت لانے کی کوشش نہ کرے تو سعودیہ حکومت تبلیخی جماعتوں سے ڈر گئی ہے تو ناظرین پہلے تو میں یہ بزاعت کر دوں کہ تبلیخی جماعت سے سعودیہ تو کیا پوری دنیا کے مسلمانوں کو ڈر نہیں ہے تبلیخی جماعت والوں نے کبھی جہاد کا ذکر نہیں کیا تبلیخی جماعت والوں نے کبھی ناموسی رسالت کا ذکر نہیں کیا تبلیخی جماعت والوں نے کبھی صحابہ اکرام کے خلاف اگر کوئی گستاخین ہوتے ہیں اس کا ذکر نہیں کیا تبلیخی جماعت والوں نے کبھی بھی ایسی بات نہیں کی کہ کسی کو یہ شک اور ڈاؤٹ ہو کہ یہ آنے والے وقت میں کچھ انقلاب لا سکتی ہیں یہ بات تو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکد جو سعودی ہے وہ غلط رستے پہ چل پڑا ہے سن میں بنا رہے ہیں جہود و نصارہ سے تلقات بنا رہے ہیں وہ بڑے بڑے کلب کھول رہے ہیں اور اس کے اوپر انقلاب آئے گا ہاں جی ہاں یہ دیوبندی عالم کے الفاظ تھے کہ سعودیہ کے زبال کا وقت شروع ہو گیا ہے ابھی اس کے یعنی کہ عروج کا وقت ختم ہو گیا ہے ابھی اس کے اوپر زبال آئے گا اور اس کے اوپر انقلاب آئے گا اور اس کی حکومت جانے والی ہے ناظرین یہ الفاظ ایک دیوبندی عالم سے سن کے یقین کر کے مجھے بہت زیادہ حیرانگی ہوئی کہ جب سعودیہ میں پہلے جو انقلاب آیا تھا سلطنت عثمانیہ آہ کو گرا کے جب جو آل سعودن قابض ہوئے تھے تو سب سے پہلا جو فتوہ تھا الحمدللہ امام احمد رزا خان بریلگی رحمت اللہ علیہ وسلم اس نے کہا تھا کہ بھئی یہ حکومت ناجائز حکومت ہے یہ عبدالوحاب نجدی یہ کوئی عالم یا کوئی مجندد یا کوئی امام نہیں ہے وہ ایک احادیث مبارک ہے نبی پاس اللہ نے فرمایا تھا کہ بھئی ایک یعنی کہ نجد سے ایک شیطان کا سینگ ابرے گا اور وہ اسلام کا چولہ اڑے گا اور ایسے یعنی کہ نام اسلام کا لے گا لیکن اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوئے گا شرک کا فتوہ لگا کے لوگوں کو قتل کرے گا تو یہ حدیث امام احمد رزا خان بریلگی سے پہلے بھی اس آدم کی اوپر فٹ ہو چکی ہے امام احمد رزا خان بریلگی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی حدیث اسی کے ساتھ جوڑی تھی بلکہ علماء دیوباند کے پینتیس جید علماء کے ان کی ایک کتاب ہے المحنت کوچ اس طرح اس کی اوپر سگنیچر ہیں اور انہوں نے یہ بات تسلیم کیا ہے کہ یہ جو سعودیہ کی حکومت ہے یہ جائز حکومت نہیں ہے یہ یہ حدو نصارہ کے پلاننگ سے آئی آئے جو عبدالبھاب نجدی ہے وہ کوئی مجدد یا کوئی وہ نہیں ہے وہ انہی کا ایجنٹ ہے لیکن بعد میں یہی دیوباند ان کے کچھ علماء سعودیہ میں گئے ان کے ساتھ انہوں نے اپنا کچھ ڈیلنگ بغیرہ کی پھر اس کے بعد ان لوگوں نے سعودیہ کا پرچار شروع کر دیا اور سعودیہ کا سب سے زیادہ بریلوی حضرات جو مخالفت کرتے تھے تو سب سے زیادہ جو دفاع کرنے والے سعودیہ کے تھے وہ یہی دیوباند کے لوگ تھے اہلے حدیث تو تھے ہی تھے کیوں کہ وہ تو خود ہی سعودیہ کی پیدوار ہیں عبدالبھاب نجدی کی پیدوار ہیں تو یہ جو دیوباند ہمارے بھائی تھے دیوباندی تو سب سے زیادہ سعودیہ کا یہ دفاع کرتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں لیکن ان کے جو بڑے بڑے عالم ہیں بہت سارے عالموں کا میں نے سنائے کبھی انہوں نے سعودیہ کے خلاف بولنا شروع کر دیا ہے تو ناظرین یہ وہ ہسٹری ہے سعودیہ کی کہ جو الحمدللہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ڈیڑھ سو سال پہلے بتا دی تھی کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں آئے یہ اسلامی حکومت نہیں آئے یہ جہود و نسارہ کی سادش ہے اس کے سادش کے تحت شاید آپ لوگ انہیں آپ وزٹ کر سکتے ہیں آپ نیٹ میں جا کے ایک کتاب ہے ہمفرے کے اطرافات تو اس میں آپ کو معلوم پڑے گا کہ یہ پوری سادش اور پلاننگ کہاں سے تیار ہوئی تھی اور کیسے سلطنت عثمانیہ کو گرایا گیا تھا تو ناظرین ابھی بھی وقت ہے ان کے پاس علماء دیوبند ہیں تو بھئی یا تو آپ اب مکمل سعودیہ کا دفاع کریں ان کی ہر غلط بات کا آپ دفاع کریں اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کریں لیکن اگر اب آپ ان کے خلاف ہو گیا ہے تو اب آپ کا ان کے خلاف ہونا کوئی مینی نہیں رکھتا ہے جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے آپ لوگ دیکھ کہ اس کا ان کے کی نفی کر رہے ہیں لیکن امام احمد رضا خان بریوڑی رموت اللہ علیہ نے ان دیکھے ہی اپنی ولایت اپنے علم اور اپنی یعنی کی اس کی جو قابلیت تھی اس کی جو دور نظری تھی تو اس سے اس کو ڈیٹھ سو سال پہلے معلوم پڑ گیا تھا کہ سعودیہ کی یہ جو اصل حکومت ہے اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے آج کی ویڈیو ربے پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے